بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویورز ویورز ہم اپنے یوٹیوب چینل ندیم اگلی زون میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے ویڈیو ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو آئی آئی ہم آپ نے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈائینامیک انسٹیٹیو ورپ کہ ڈائینامیک ورپ کیا ہوتے ہیں انسٹیٹیو ورپ کیا ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ڈائینامیک انسٹیٹیو ورپ یہ ٹو اپوزٹ ٹائپ سا ورپ ہیں یعنی ڈائینامیک انسٹیٹیو جو ہیں یہ ٹو اپوزٹ ٹائپس ہیں ڈائینامیک کو ہم ایکشن ورپ کہتے ہیں یعنی اس کے اندر ایکشن پائے جاتا ہے اس کی definition کو دیکھتے ہیں تو indicate physical actions یعنی dynamic جو ہوتے ہیں یہ indicate کرتے ہیں physical actions کو اور دوسری بات اس کی یہ begin بھی ہوتے ہیں اور finish بھی ہو جاتے ہیں یعنی کوئی بھی کام جو action جو ہے وہ شروع بھی ہوتا ہے ختم بھی ہو جاتا ہے dynamic work اس کے اندر ایکشن پائے جاتے ہیں کام شروع بھی ہوتا ہے اور end بھی ہو جاتا ہے for example پہلی example کو دیکھتے ہیں the horse jumped اب گوڑا جو ہے وہ jumped لگاتا تھا یا لگاتا ہے کافی دنوں تک دہری بات ہے یہ کام begin بھی ہو جائے گا he runs وہ دورتا ہے جی اگر دورتا ہے تو دہری بات ہے وہ stop بھی کرے گا physical action بھی ہے کام کو start بھی کرے گا اور ختم بھی ہو جائے گا he plays وہ کھیلتا ہے یا playing وہ کھیل رہا ہے اگر کھیل رہا ہے تو دہری بات ہے physical action ہے اس کے اندر یہ کام شروع ہو ہے تو کام end بھی ہوگا we write ہم لکھتے ہیں جی ہم لکھتے ہیں تو دہری بات ہے اب سارا دن تو لکھنے والا کام نہیں کر سکتا لکھنے والا کام شروع کیا ہے تو اس کو finish بھی کرے گا تو اس کے اندر physical actions ہوتا ہے اور یہ تھوڑے وقفے کے لیے ہوتا ہے تھوڑے time کے لیے ہوتا ہے dynamic work ایک work میں نے لکھا ہوا ہے have and having یہ ہم اس کو state of work کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں اس سال کے طور پر آجے have a car میرے پاس ایک car ہے اگر میرے پاس ایک car ہے دہری بات ہے ایک long term ہے تو short term اس کو جیسے کہہ رہا ہوں نیچے میں نے لکھا ہوا I am having a lunch میں lunch کے رہے کر رہی ہوں تو یہ مختصر سا کام ہے مختصر وقفے کے لیے یہ action ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر state of work کو دیکھتے ہیں تو convey a state آپ بھی ہیں انسان کی حالت کو بیان کرتا ہے اس کے بعد describe situations situations کو بیان کرتا ہے do not change یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کام شروع کیا ہے مثال کے طور پر نیچے میں نے example لکھوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اور there is no action اس میں کوئی action نہیں ہوتا for example love ہے hate ہے like ہے prefer ہے has ہے اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ I love my country آپ love کرتے ہیں اگلے منٹ میں آپ love نہ کریں وطن سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح وہ جو ہے begin ہوتا ہے dynamic warps وہ شروع ہوتا ہے تو ختم بھی ہو جاتا ہے یہ جو ہے کام شروع ہوتا ہے یہ long term ہے I hate term ہے اسے نفرت کرتا ہوں refer آپ ایک چیز کو ترجیح دیتے ہیں تو ترجیح دینے والا کام ایسا نہیں ہے کہ تبلیل ہو جائے گا he has a book اس پاس ایک کتاب ہے تھوڑی دیر اب کو آز اس کے بعد کتاب نہیں رہ گی وہ بھی سکتی ہے لیکن یہ جو ہے situations کو بیان کرتے ہیں state of being کو بیان کرتے ہیں اس کے اندر کوئی action نہیں ہوتا اور یہ change نہیں ہو جاتے جس طرح dynamic warps جو ہے change ہو جاتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے شروع ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو dynamic administrative warps کی سمجھ آ جائے گی میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری آفرہ دوبارہ ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں اور ویڈیو کو like بھی ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ